مرحوم سید سجاد اسواملی کا الیکشن لڑے یہ گانگریس کا صدر کیشنڈرڈی کے ساتھ کام کر رہا تھا بی جی پی کے لیے میں دیکھا اپنی آنکھوں سے اس کو اس کو دیکھا میں نے کہا پر یہ گردی ملکہ پور کی مارکن اس وقت قائدہ کا کاروان میں تھا مہاں پر پھر رہا تھا کشنڈرڈی کے ساتھ اب ہم کو بہت رہے ہیں ہم کو سبت یاد رکھو تمہارا پورا شجرہ ہمارے پاس ہے تم کب تھی نائنٹی نائنٹی نائن میں تمہاری جوانی نے تمہیں بی وی پی میں تھے ماں سے رکل کر تم گئے رسس میں تھے پھر تم بی جے پی میں آئے پھر بی جے پی میں تھے تو رسس نے کہا کہ نہیں اب تم چندرڈوں کے پاس تلے جاؤ جب جیل میں ہے تو چندرڈوں کے پاس گئے جب چندرڈوں کا معاملہ ختم ہوا تو خود گئے کانگریس میں تو کانگریس ایسے لوگوں بولیتی ہے جو رسس کی زمان میں بولتے ہیں تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو میری آپ سے ہی گزادی سے کہ منلس انتحاد اور مسلمین کو مضبوط رکھئے یہ آپ کی آواز ہے یہ آپ کی طاقت ہے اور بہت سے چیزیں آئیں گے الیکشن کے دوران میں ہمارے کام آپ کے سامنے ہے کاروان میں درقیاتی کام آپ کے سامنے ہے ہلکے سمجھے کاروان میں دو سو نووت ٹور کی لاغت سے سیوریج کا کام ہو رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ کام پائے تکمیر کو پہنچے گا انشاءاللہ تو کاروان کے نائنٹی پرسنٹ علاقوں میں نئی سیوریج لائن کی وجہ سے گندگی کا فاتمہ ہوگا ہمارے عملے ہمارے عراقین ہمارے صدر و معتمدین محنت کر رہے کہ اور ترقیاتی کام ہو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام کام پائے تکمیر کو پہنچیں گے میری آپ سے صرف یہی گزاری شاہے کہ مدلس کو مضبوط رکھئے اور کانگریس پر یقین مت کرئے میں دیکھ سکتا ہوں کہ انگریس پر اندوستان میں کیا کریا ہے راجستان میں آپ دیکھ لو کہ جنید اور نصیر کو کیڈنیم کر کے لے کر چلے جاتے ہیں زندہ جلا دیا جاتا ہے جنید نصیر کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے گھر والوں کو صرف ملتے ہیں پندرہ لاکھ ابھی تک پانچ لاکھ دیئے وہی کنہیہ لار جس کو دہشتگردوں نے مار دیا اس کو پچاس لاکھ اور نوکری مگر جنید اور نصیر کو کوئی نہیں کانگریس حکومت میں جب بلیٹ کے کمپائنٹمنٹ میں ایک دہشتگرد میں مسلمانوں کا داڑی اور نام دیکھ کر کولیاں کلائیں تو بازار گھاٹ کر رہنے والا ایک شخص اس نے اس کو شہید کر دیا اس دہشتگرد میں منگلس کے ملے نے اٹھایا تلنگانہ کے اسمبلی میں اس کے ٹیرامراؤ نے کہا کہ تلنگانہ کی حکومت پیس گریشہ دے گی تو بھی حج دے گی اور ایک نوکری اس بیوہ کو دی جائے گی ایک اور مرنے والا بیہار کا تھا راجستان میں رہ جا تھا بتاؤ کانگریسیو جب تلنگانہ کی حکومت ایک مسلمان کی بیوہ کو جس کو دہشت کر کے مارا اس کو نوکری جی تو بھی حج دے گیا اس گریشہ دیا تو تمہاری حکومت راجستان میں کچھ نہیں لیے کیوں نہیں لیے بیہار میں جیس کمار کیوں نہیں لیے تو معلوم ہوا کہ وہاں پر منلس نہیں ہیں یہ یہی چاہتی ہیں کہ ہم کو دھرایا جائے مسلمانوں کو دھرایا جائے دھرا کرو حاصل کیا جائے کرناٹکا میں کرناٹکا کی مثال دینا غلط ہے یہ چلنگانہ ہے ہیدر آباد ہے یہاں پر منلس ہے اور پڑے پڑے آ کر چلے گئے ہم نے پی جے پی کی بندی میں پنچر لگا دیا تو کانگریس کو بھی انشاءاللہ و تعالیٰ روکیں گے پنچر لگائیں گے ان کو بھی بڑے بڑی باتیں کانگریس کر رہی ہیں ارے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ ہندوستان کا سمیدان جو آئین جب بند رہا تھا خانون ساز اسمبلی کے آپ پڑھو مجموانوں پڑھو تم پڑھتے نہیں ہو کانسٹن اسمبلی کے ٹیویٹس پڑھو جب آئین بنایا جا رہا تھا مسلمانوں کے اگر آج اسمبلی اور پارلیمنٹ میں کم دمائن دیں گئے تو اس کا ذمہ دار یہ کانگریس ہے یہ کانگریس ہے میں بتا رہا آپ کو آپ جو پڑھیں گے اس کمیٹی کی ریپورٹ کو پڑھیں گے کہ کیسے گنا کر مسلمانوں کے تاہفزات کو چھین دیا گیا کس طرح ان کو گھنگا بنا کر دکھا دیا گیا یہی ذمہ دار میرے حسنے میں اضافہ کر دیا میرے عظم میں اضافہ کر دیا کہ یہ بھروں کا اگر میرے ساتھ ہے ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو میں پہاں سے تک رہا ہوں گا دھرونا نہیں کبھی کسی سے انشاءاللہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ منگلس اتحاد المسلمین کی محبت ہے جس کوئی لوگ سمجھ نہیں سکتے ارے تم گالی دو جھوٹ بولو جو کرتے کر لو جب تک اللہ زندہ رکھے گا ہم تمام کو ہم اپنی جماعت کے لیے کام کرتے رہیں گے اب یہ تیلنگانہ کا کانگریس کا صدر جنتی کو بھی پھر نکل گئے اب یہ بہت دیا کہ اصول تیلنگانہ کا کاندان مہارا شرہ سے آئے ارے دیوانے ہم مہارا شرہ سے نہیں آئے ہم بابا آدم یہاں پر آئے تو ان کے ہمارے اببہ انہوں ہیں تو پورا ہندوستان ہمارا ہے بابا آدم یہاں آئے تو اببہ کی زمین میں بیٹے کا حق نہیں ہوگا کہا تم کہاں سے آئے بتاؤں میں تو پاپا آدم کا نسبت بتا دیا بھول تم کہاں سے آئے کی دن سے آئے تم یاد رکھو تم میری زمان کا مقابلہ نہیں کر سکوگے مگر آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کانگریس کا یہ لیڈر جو تیلنگانہ کی کانگریس کا صدر ہے اس کی زبان سے نکلنا کہ یہ تیلنگانہ کے نہیں ہے یہ آر ایس ایس کی زبان ہے کہ مسلمان ہندوستان ہی کے نہیں ہے اسلام بھارت کا نہیں ہے اسلام محر سے آیا یہ سوچ ہے اس کے سجد اس جماعت کے صدر کی یہ یہاں کے نہیں ہے وہ وہاں کے یہی تو آر ایس ایس گلوال کرسے لے کر یہ سب تو یہی لکھیں کیا لکھا جاتا کو کال کرنے بی آر نیشنل دیفائنگ نے یہی تو بات نہیں کی تھی آر ایس ایس کے سرسنچالک کے بیانات پڑھو آپ پچھلے چالیس سال پچاس سال قرآنے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اسلام اس ملکہ نہیں ہے بہر سے آئے تو وہی زبان میں یہ کہہ رہا ہے کبوتر مگر یاد رکھو تمہاری ان باتوں سے کوئی پھلک نہیں پھلے گا ہاں تم نے تمہارے دل اور دماغ پہ جو نفرت ہے مسلمانوں کے لیے تم نے ساہر کر دیا جلنگ گانا کے تمام مسلمانوں کو بتا دیا کہ تم بولو گے تو گلوار کر کی زبان میں بولو گے تم بولو گے تو جیندیال و باجے کی زبان میں بولو گے تم بولو گے تو آر ایس ایس کی کتابوں میں جو زہر لکھا گیا اس کی اس کو تم اپنی زبان سے بولو گے تو یاد رکھو ہم آر ایس ایس سفتر سال سے مقابلہ کرتے آ رہے ہیں تم نہیں کرے اور یہ کون تھا یہ صدر ان کا انیس سو ان انڈیانوے میں آپ کو یاد ہوگا جب مرہوم سید سجاد اسواملی کا الیکشن لے یہ کانگریس کا صدر کشنڈڈی کے ساتھ کام کر رہا تھا بی جی پی کے لیے